اس طرف رخ موڑ رہے ہیں ہماری سیاست کا عمران خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی بد دیاد نہیں تھی کسی سیاستدان کی اس وطن کے ساتھ اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جتنی اس کی ہے اقتدار چھن جانے کا غم جو ہے دیکھیں اس نے شروع کیا کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی ہے بین القوامی سازش ہے امپورٹڈ سازش ہے اور اب الزام امریکہ سے جو شروع ہوا تھا وہ محسن نقوی پہ آ گیا اب اس کے الزامات کی حقیقت دیکھیں کہ کہاں سے الزام شروع ہوا اور کہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا اس نے اب کہا ہے کہ میری حکومت جو ہے محسن نقوی کی ویسے جو ہمارے کیئر ٹیکر اس وقت وزیرِ حالہ پنجاب ہیں ان کے اوپر جو ہے آ گیا اس کے بعد جو ہے اسطیفے دیئے اور اسطیفے دینے کی جو مختلف قسم کے بیانات دیئے کہ میں چوروں کے ڈاکوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا میں اس اسیمبلی میں بیٹھنا چاہتا یہ اسیمبلی اس طرح کی ہے اس طرح کی ہے بڑی بڑ کے مارے تین چار سال کے بعد اس کے بعد اسطیفے واپس لینے کا کبھی کہتا تھا کبھی کہتا تھا کہ بیٹھیں گے اسیمبلی میں کبھی کہتا تھا نہیں اسطیفے واپس لیں گے پھر اسطیفے جب منظور ہونے شروع ہوگے تو ایک انسٹالمنٹ ہوئی دوسری انسٹالمنٹ ہوئی اس کے بعد انہوں نے کہا ہم اسیمبلی میں واپس آ رہے ہیں تو اسیمبلی کی جو بھی طریقہ کار ہے جو بھی رولزن رہ گئے ہیں اس طرح کا انتظار تو نہیں کرتے اسیم فیس سارے منظور ہوگے اب اسیم فیس منظور کروانے کے لیے عدالتوں میں جا رہا ہے الیکشن کمیشن میں جا رہا ہے آپ بتائیں یہ شخص جو ہے کسی جگہ بھی کھڑا رہ سکتا ہے پانچ دس دن پندرہ دن کے بعد بلکہ بعض اوقاتوں ایک دن کے اندر پہنترے بدلتا ہے یہ ملک کی تباہی کا پہلے بھی ذمہ دار ہے معاشی تباہی کا اور اب بھی ذمہ دار جو ہے آئندہ خدا نہ خواستہ کچھ سانیا پاکستان میں ہوا تو اس کی سرہ سر سرہ سر ذمہ داری جو ہے عمران خان کے اوپر ہوگی میں تیسرا میں دیکھیں بصیعت ایک پولیٹیکل ورکر میں پولیٹیکل ورکرز کے وکٹمائزیشن کے بلکل خلاف سیاسی حکومتوں کو مخالفوں کو جو ہے وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے ان کو جو ہے جھوٹے مقدمات میں یا جھوٹے الزامات میں قید نہیں کرنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ساری قیادت جو ہے بغیر کسی ایکسیپشن کے جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں قید ہوئی جو کچھ ان کے سامنے ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے دس مہینے ہو گئے ہیں دو آدمی ان کے پکڑے گئے پی ٹی آئی کے جن کو دو یا چار دن کے بعد جو ہے رہائی مل گئی اور اس کے بعد ان کے چیرے کسی نے نہیں دیکھے نا کسی جلسے میں نظر آئے ہیں دو دو دن دی مارے گئے سن خود عباد کو لبا ہی کوئی نہیں ہے اب جو ہے جو ہی فواسہ میں پھر کہوں گا جو قانون اور قائدے کے مطابق ہونا چاہیے قانون اور قائدہ قائدہ جو ہے وہ اپنا خود تابع ہوتا ہے وہ سیاسی حکمرانوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے جس طرح پی ٹی آئی کے دور میں تھا اگر کوئی ایسی بات ہے تو عدالتیں موجود ہیں عدالتی نظام موجود ہے قانون موجود ہے کوئی وکٹمائزیشن ٹارگٹنگ جو ہے چودی فواسہ کی یا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے اب کوئی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ ہو رہا ہے میں یہی دن تھے میں میں نے یہ بات پہلے کبھی کی نہیں ہے لیکن یہ جو ڈراما لگایا ہوا ہے انہوں نے میں اسے مجبور ہوا ہوں میں بائیس جنوری کو مجھے نیب کی حراسط سے جیل میں ٹرانسٹر کیا گیا چھے ڈگری ٹیمپریچر سا مجھے دو کمبل دیئے گے کہ ایک کمبل نیچے ڈال لو اور ایک کمبل اوپر لیں اور ساتھ مجھے وہ اسد وڑائش صاحب محترم جو تھے اللہ ان کو جزا دے انہوں نے کہا جی میں تو اٹھا کچھ نہیں کر سکتا ہے گا کیمرے لگے دینے دے پرائنٹ میسٹر دا بندہ بیٹھا دا ہے تو میں دے تو اٹھا اینجی کرنا جی ہے کھانا جو ہے انہوں نے کہا یہاں سے ملے گا گرم